سلام علیکم دوستو کیا حال آپ کا تو آج جب سٹارٹ کریں گے پائیتھن کے پائیتھن کیا ہے اسے ہم کیسے ورک کر سکتے ہیں اس کے لوجک کیا ہے اس کا سٹارٹ اپ میں ان بیسک چیزیں کیا ہیں تو چلی کے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہاں پہ میں موبائل پہ کر کے دکھاؤں گا نیسٹ انشاء دہا پی سی بھی کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک فائل کریٹ کر دینی ہے نیو ڈوٹ ایکزامپل ایکس اے ایکزامپل ڈوٹ پی وائی پی وائی کا مطلب ہے کیا پائیتھن ڈوٹ پی وائی سے پائیتھن کی فائل کو ایک زیڈی جگھ کیا جا سکتا ہے تو اوکے ہم کرتے ہیں اس کے آرٹ کو میں کلوز کر دیتا ہوں وہ ابھی میں نیچے آنگا اور یہاں پہ ایکزامپل ڈوٹ پی وائی یہ دیکھیں یہ پائی کی ایک فائل بن کری آگئی ہے اب ہم نے چاہتا ہے کہ یہاں پہ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے کلر کورس کیا آتے ہیں بیسکلی پائٹن میں کلر کافی طریقے سے لگا جا سکتے ہیں لیکن کلر کورس کا ایک مزا ہے مطلب کہ آپ کلر کورڈ لگا گیا کلر کر سکتے ہیں مینز کے سلیش زیرو تیتیس یہ بریکٹ لگا کے ایک ایسے کر کے ملک یہ ڈوٹ لگا کے اور یہاں پہ اب اگر آپ تیس ڈالو گئے انڈ پہ ایم لکھ دو گئے تو مینز کہ یہ براؤن کلر ہو گیا ابھی یہی اگر آپ یہاں پہ اس کو ایک کر دو گئے تو یہ ریڈ دو کر دو گئے تو یہ گرین تین کر دو گئے تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں یالو پھر چار کر دو گئے تو بلو پانچ پینک چھے کہتے ہیں اس کو سکائی بلو کو اور ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے وائڈ کلر کے لیے ابھی پائٹن کے فائل میں اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے لائک ہم نے اور سسٹم کو یوز کرنا کرنا تو ہم نے سب سے پہلے اس کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا ایمپورٹ او ایس اور اس کے بعد ہم کوئی بھی او ایس سسٹم سے کوئی کچھ بھی کروا سکتے ہیں میں اس کے ہم رائل کروا سکتے ہیں او ایس سسٹم کلیگر کروا سکتے ہیں او ایس سسٹم اوپن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک فائل ایک تیگوٹ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اوپن بریکٹ ڈالنی ہے اور یہاں پہ میں لکھوں گا جو بھی ہم نے نام دینا یہ لگا کے اور ایک منہ کو کٹ کر دوں تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ایک منہ تو ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھنا میں لکھنا ہے جو بھی فائل کا نام لکھنا ہے سلائش ایسٹی کاٹ سلائش ای ایک سی ای ایک سی ای ایک سی ای ایکس ٹی بند کر دیا یہ کر کے سب آگا ہم نے لکھنا ہے و اور اس کو بند کر دینا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے دوڑڑ ڈبلیو آر اے رائٹ ڈبلیو آر اے ٹی رائٹ اور یہاں پہ ہم نے اگر ہم کرتے ہیں اہاں پہ کہ آہ آر is equal to input mean ہوتا ہے کہ جو بھی لکھوں گے انپورٹ اس کا لگے یہاں پہ انٹر کرنا پڑتا ہے انپورٹ پہ نا تو یہاں پہ ہم کر دیں گے آر اس کو ہم کر دیں گے آر کرنے کے بعد اس کو بند کیا جیسے ہم اس کو ایکسی ریکیوٹ کریں گے ہمارے سامنے ایک سکرین آ جائے گی جس پہ پہلے کچھ نہیں لکھا ہوگا ہمیں جو بھی ایسے لکھ کے انٹر کریں گے وہ ہماری یہ والی ڈیمپل لڈ فائل میں آہ لکھا جائے گا یہاں پہ میں نے ڈوٹ لگا رہی تھا سوری تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں دبل کمہ آہ یہ ایک منٹ دبل کمہ اور یہاں پہ یہ اب ہم نے جو بھی یہاں پہ انپورٹ پہ ہم لکھیں گے مینز کے تو وہ یہ ہے اس کا سسٹم ڈیٹیکٹ کرے گا آر میں کہ کیا لکھنا ہے آر میں ہم جو بھی لکھیں گے وہ یہاں پہ اس اگزیمپل لوٹی ایکسٹی فائل میں اوپن ہو جائے گا مینز کے لکھا جائے گا آج کی وڈی ایک لئے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ